السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو منی پلانٹ کو لش گرین اور بوشی بنائے رکھنے کے لیے ایک ایسی ہوم میڈ اورگینک فرٹیلائزر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کا منی پلانٹ نہ صرف لش گرین ہوگا بلکہ یہ بوشی بھی ہوگا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پودے کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں منی پلانٹ بڑھ نہیں پاتا اس کے اوپر نئی گروہ نہیں ہوتی وہ اس اورگینک فرٹیلائزر کے استعمال سے اپنے منی پلانٹ کو بوشی بنا سکتے ہیں تو صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے ایسی ٹیپس بھی بتاؤں گا جس سے آپ کا منی پلانٹ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو دوستو اس فرٹیلائزر کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑی سی میں ایک دو آپ کو ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ اپنے منی پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ بوشی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ منی پلانٹ اپنے گھر پر لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ جو سٹک ہے یہ لازمی لگائیں اور اس سٹک کو آپ نے لازمی ہر ٹائم نم رکھنا ہے یعنی کہ دن میں ایک دفعہ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیں تاکہ اس کے اندر نمی بنی رہے کیونکہ جب بھی منی پلانٹ کی یہ جو شاخ ہے جو اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو یہ اس سٹک کے اندر پکڑ کرتی ہے اور اگر یہ خوش ہوگی تو یہاں پر اس کی پکڑ چھوڑ جائے گی اور منی پلانٹ بلکل بھی گروت نہیں کر پائے گا تو اس کو دن میں ایک دفعہ شاور لازمی کر دیں پانی کا نمبر ٹو پر ٹپس آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ منی پلانٹ لگاتے ہیں تو کوشش کریں ایک سے زیادہ شاخ ہے گملے کے اندر لگائیں تاکہ اگر ایک شاخ لگاتے ہیں تو وہ سنگل ہی بڑھتی چلی جائے گی اگر آپ ایک سے دو لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک اس طرف لگی ہوئی ہے دوسری اس طرف اب یہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ بوشی بڑھ رہا ہے اس کی چاروں طرف آپ کو پتے نظر آ رہے ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پودہ بوشی نظر آئے گا تیسری نمبر پر آپ اس ٹک کو بار بار مت ہلائیں جب بھی آپ نے پودے کو شفٹ کرنا ہے کہیں پر بھی تو آپ نے اس ٹک کو نہیں ہلانا جب یہ سٹک ہلتی ہے تو پودے جو ہیں وہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں ان کی جڑیں ہل جاتی ہیں تو دوستو یہ ہے لیکوڈ اورگینک فورٹیلائزر جو کہ آپ اپنے پودے کو دے کر نہ صرف فلش کرین بنا سکتے ہیں بلکہ بوشی بھی بنا سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے یہ چیز آپ کے گھر پہ ہی موجود ہے یہ ہے چائے کی پتی کا پانی جو کہ آپ اپنے گھر پر کہوہ بناتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ وہ پانی ہے اسے استعمال کر کے آپ اپنے پودے کو ہمیشہ صحت مند بھی رکھ سکتے ہیں تو دوستو اب اسے ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں اسے استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے آسانی سے اسے آپ اپنے پودے پر اپلائے کر سکتے ہیں تو کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس کے اندر آپ نے پانی لینا ہے ایک پودے کے لیے اور اس کے اندر دو سے تین چھٹکی صرف آپ نے چائے کی پتی ڈال دینی ہے جو فریش چائے کی پتی ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنی ایک پودے کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں اگر زیادہ ہیں تو آپ اسے ڈبل بھی کر سکتے ہیں اور اسے تقریباً آپ نے دو سے تین گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسے اپنے پودے پر اپلائے کرنا ہے اس ایک گلاس لیکوڈ کو آپ نے کچھ اس طریقے سے اپلائے کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو اپلائے کرنے سے پہلے باریک ٹول سے آپ نے اس کی ہلکی سی گوڑی کر لینی ہے زیادہ ڈیپ گوڑی نہیں کرنی کیونکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ بہت اوپر تک موجود ہوتی ہیں تو وہ کٹنا شروع ہو جائیں گی تو باریک ٹول سے ہلکی سی آپ نے گوڑی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ لیکوڈ اپنے پودے کو دے دینا ہے اب اس لیکوڈ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پندرہ سے بیس زن کے اندر دوبارہ آپ نے رپیٹ کرنا اس سے پہلے آپ نے اسے رپیٹ نہیں کرنا اور اس کے درمیان میں بھی آپ نے کوئی اور خاد نہیں دینی کیونکہ یہ ایسا پودہ نہیں ہے جو ہمیں پھل دے یا پھول دے اس کے صرف پتے ہم نے نکالنے ہیں اور پتوں کے لیے ایسی خاد ہی اہم ہے اس سے زیادہ کیمیکل اگر آپ فرٹیلائزر دیتے ہیں تو آپ کا پودہ مر بھی سکتا ہے تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل گئی ہوگی اور آپ بھی اپنے پودے کو لشکرین اور بوشی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں موسیقی